اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ رب تبارک و تعالی کے بعد ماں باپ کا مرتبہ ہے تو ایسا کہنا کیا درست ہے دیکھئے رب تبارک و تعالی کے حقوق کے بعد ماں باپ کا حق ادا کرنا بندوں کے اوپر ضروری ہے کسی نے سرکار علی حضرت فاظل بریلوی رضی اللہ و تعالی عنہ سے سوال کیا کیا ماں باپ کا بھی کچھ حق ہے تو علی حضرت جواباً نرشاد فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے کہتا ہے کہ ماں باپ کا کچھ حق ہے اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے رب تبارک و تعالی کلام مجید میں رشاد فرماتا ہے وَوَسَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَهِ اِحْسَانَ ہم نے آدمی کو نصیحت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں ماں باپ کے حقوق یہ بہت عظیم ہے اللہ کے حق کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو ماں باپ کا حق ہے لیکن یہ کہنا کی اللہ کے بعد ماں باپ کا مرتبہ ہے تو یہ درست نقی ہیں اس لئے کیونکہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مقدسہ ہے اللہ کے نبی کے ہم کما حق ہو تعریف و توصیف بیان ہی نہیں کر سکتے ہاں بس اتنا کہہ کر خاموش ہوتے ہیں کہ اگر اللہ کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہیں اور سرکارِ آلہ حضرت فاضلِ بریلوی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہہ لے گی سب کچھ ان کے صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کہہ رہا چھپ ہو رہا ہوں کہہ کے کی کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے تمام مخلوقات سے افضل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ مبارکہ ہے آپ ساری کائنات کے تاجدار ہیں آپ امام الانبیاء ہے آپ فخرِ انبیاء ہے اور تمام مخلوق کے آپ سردار ہیں اللہ کے بعد اگر مقام و مرتبہ ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ہے یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کے بعد ماں باپ کا مرتبہ ہے بلکہ یہ کہیں گے کہ اللہ کے بعد اگر بندوں کے اوپر کسی کا حق ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے موسیقا